مانشو دوویدی اور مطرہ ان تینوں ہی جگہوں کو ہندووں کے لیے اپلد کرانے کے سندر میں سنگرش کیا جائے گا آیودیہ کو لے کر جب مسئلہ چرم پڑھتا تو نارا لگتا تھا آیودیہ تو جھاکی ہے مطرہ کاشی باقی ہے آیودیہ کے سندر میں سپریم کورٹ کا فصلہ آنے کے بعد بھوی رام مندر کے نیرمان کی پرقیہ چل رہی ہے اس کے بعد دھیان کاشی کے سندر میں کندرت ہوا کاشی میں عدالتوں کا حشب ہوا عدالت کے بعد جم سے عیدگاہ استلقہ باقاعدہ نرکشن ویڈیو گرافی سب کچھ کیا گیا خبر آئی کچھ سمیں پہلے کہ وہاں پر بابا وشنات کے ساکشا درشن بھی ہو گئے ہیں ایک فوارہ بتایا جا رہا تھا وہاں کے سندر میں بھی بتایا گیا کہ وہاں بابا وشنات کا شیولنگ ہے اب سلسلہ مطرہ کی اور آیا ہے مطرہ کے سندر میں علابہ اچھے نیائلے میں منیش یادک کے دورہ ایک یاچکہ ڈالی گئی اور ان کی یاچکہ کا کے سندر میں علابہ اچھے نیائلے کے نیائلے پیوش اگروال نے فیصلہ دیا ہے کہ مطرہ کا جلا نیائلے منیش یادک کی یاچکہ پر چار مہینے میں فیصلہ کچھ لی پر ساتھی منیش یادک کا کہنا ہے کہ آدش میں یہاں بھی کہا گیا ہے کہ جلا نیائلے کے سنرکشن میں باقاعدہ ویڈیو گرافی ویوادت عیدگا استلگی کرائی جائے اس کے نگر ریسیور بھی نکت کیا جائے دو ساہیک بھی نکت کیا جائے اس پر کر کے پورے گھٹنا کرم کے مادم سے واسپکتہ کو جانا پرکھا جائے تو آج ہم اسی پر بات کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اب آیودیہ کے بعد تاشی اور پھر مطرہ ان کے سندر میں بھی ایک نیڑنا ایک فیصلی کی گھڑی آگئی ہے کیا بہت سنکھیک جو اس دیش کے رواسی ہیں ان کی بھاوناؤں کے تحت یہ اسطان ہندووں کو اپلبد ہو جانے والے ہیں کیا مسلم سماج کے سندر میں اس ادارتہ کی اپکشہ دیش کر سکتا ہے کہ وہاں سہستہ کے ساتھ سہرش طریقے سے یہ اسطان ہندووں کو اپلبد کر دیں گے یا عدالت کے بعد جم سے فیصلی کے دوارہ ہی ان کا سمادہ نکلے گا اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے تین خاص بیمان ہمارے ساتھ میں ہیں ہمارے ساتھ میں ہنمان گھڑی آیودیہ کے مکہ مہند راجو داستی اس چرچہ کے لئے ایک ساتھ سروہ موجود ہیں مسلم سماج کی اور سے بے حد پربد جمیر احمد خان صاحب جو عدیش انجامہ مسجد کمیٹی انناف کے وہاں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بیج میں قانونی رائے یا قانونی پخش ہمیں سمجھانے کے لئے علاوہ بات بار کانسل کے پور چیئرمن اور ورشت ادیوکتہ امریند نناس سنگھ جی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ تینوں کا سواگت ہے تینوں سے پریچے کرائے اس سے پہلے سمجھ ہے آج کے وچار ستر کا ہمارا آج کا وچار ستر یہ کہتا ہے کہ گرجہ مندر مطمطانتر ویوید وید انشتان آدھی تو پودے کی رکشہ کے لئے لگائے گئے گھیرے کے سمان ہے یعنی پودے کو بڑھانا چاہتے ہو تو انت میں اس گھیرے کو ہٹانا ہی پڑے گا سوامی بیگاننجی کے دورہ یہ بات کہی گئی تھی پر سنکٹ وقت کے ساتھ یہ پیدا ہو جائے گا کہ پودے کا بڑھانا تو دور کی بات یہ پودہ بچے گا یا نہیں بچے گا دیش میں یہ سوال بھی کھڑا ہو جائے گا ایک ورگ دیش میں اس مانتہ کے ساتھ ہے کہ یہ تینوں اسطحان اگر ہندووں کو نہیں ملتے ہیں تو یہ سناتن دھرم کے سندر میں بہت بڑا خطرہ رہے گا اس بات کو جہن میں رکھتے ہیں اور اس کے لئے آپ نے چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں تینوں مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ تینوں کا سواگت ہے چرچہ کی شروعات لیکن میں امریندر نانا سنگجی سے کرنا چاہتا ہوں اور ان سے سمجھنا چاہتا ہوں علابہ اچھے نیائلے کے اس آدش کے سندر میں جس کے تحت یاچکہ کرتا منیش یادف دعویٰ کر رہے ہیں کہ چار مہینے کے اندر ویڈیو گرافی کرا کر ریپورٹ پرست کی جانی ہے ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ چار مہینے کے اندر جلا نیائلے کو منیش یادف کی یاچکہ پر فیصل لینا ہے سچ کیا ہے امریندر جی اس اندر میں پہلے تو میں آپ سبھی کا بھیوادن کرتا ہوں اور ماننیو چنیائلے نے جو ٹوئنٹی نائن تھاگست کو یہ آرڈر دیا ہے انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ بینا کسی آور نیائلے جو سب آرڈنیٹ کوڈ مثورہ میں سوٹ نمبر ون فیفٹی ٹو سند دو ہزار اکیس ہے اس کے میریٹ پہ ٹپڑی کیے بینا انہوں نے یہ نردیش دیا ہے کہ جو اس میں اپلیکیشنز پینڈنگ ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو گرافی کی ہیں اور بھی بہت سی باتوں کی ہیں انہوں نے دیا ہے اور یہ جو سوٹ ہے وہ بھلوان شری کرشن ویراجمان اور انے کی طرف سے ہے اس میں کئی لوگ ہیں اس میں بھگوان شری کرشن وادی ہیں اور ان کے پرتندی کے روپے ان لوگ ہیں اس سوٹ میں انہوں نے یہ چاہا ہے کہ جو بھی انتوش ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپلیکیشنز ہماری پینڈنگ ہے اس کا سمیہ بد طریقے سے ہمیں سن کر کے نستارم کیا جا تو ابھی تو ماننیو چنیلے نے صرف نردیش دیا ہے سبارڈنیٹ کورٹ مطورہ جہاں کی وہ سوٹ پینڈنگ ہے اور وہ جو بھی بھن پرکار کی اپلیکیشنز ہیں پہتیس گاہ اور سیتیس گاہ جی سیکشن ٹوئنٹی سکس سی پی سی کے انترگت جو ہے اس کے نستارن وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے ہو جائے جس سے کی آگے کی پرکریہ وادی کر سکے یہ ہے تو ابھی تو بڑی پرارم بھی کی سٹیج ہے اور اس میں ایک چیز میں جوڑنا چاہوں گا کہ پور میں یہ سوٹ جو فائل ہوا تھا اس کا پلینٹ ریجیکٹ ہوا تھا وہ پرکرن گیا جلاجج کے ہاں انہوں نے پھر اس کو سویکار کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے انترگت آپ بینا ویویک کا استعمال کی اور پور تتھیوں کی جانکاری کے پرارم بھی سٹیج پر پلینٹ نیرس نہیں کر سکتے تو اس کے بعد کی یہ اسٹھتی ارپن ہوئی ہے پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں امرین سنگی میرے پاس جو جانکاری اس کے انسار ہائی کورٹ نے بارہ مئی کو بھی اسی پرکار کی نردی تھی تھی کہ چار مئنے کے اندر یائچکہ کا نیرہ کرن ہوا نہیں منیش یاد واسطوں میں یہ آدیش جو نیرہ نے دیا وہ نردیش آتمک ہے وہ پرتی بند آتمک نہیں ہے کہ چار مہینے کے اندر انہوں نے کیا کہ آپ چار مہینے میں اس کا نردنے کریں لیکن اگر بہت سی اپلیکیشن ہیں بہت سی پارٹیز ہیں کی نیرہ وجہوں سے ان کا نستارن نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ نیائلے نے کوئی ایسی آمان نا کر دی جب تک کی ماننی اچھ نیائلے یہ سمجھ تھا نہ ہو کہ نہیں واسطوں میں دیکھیں آمان نا کا جو یہ پرکرن اٹھایا آپ نے کوئی سممان ہے یا نہیں یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹ یا ویلفولی کوئی فلاوٹ کیا ہے بہت سی پرستیتیاں ہیں وادی ہیں ان پچھگڑ ہیں اس میں ابھی فیزیکل وہاں پہ معاینہ ہونا ہے جو ویڈیو گرافی کی وہ چرچہ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نیائلے کے آدیش کے انتر گتھ ہونی چاہیے ویڈیو گرافی وہ ایک پرکریہ ہے اس میں سمجھ لگتا ہے تو نیائلہ میں سمجھتا ہوں کہ توریت گتھ سے کام کرے گا ہمیں تھوڑا بات بھاونہ تمہیں آدھار پر کرنی ہے اور اس کے لیے میرے ساتھ میں مہنت راجع داز جی مندر کے آدی پتے میں ہی ہے ارطہ بھگوان کرشن جی کا ایک بھو مندر بھاں بنا ہوا ہے کل دھائی اکڑ جمین ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے جہاں پر مسجر ہے لوگ جا رہے ہیں جنب بھومی پر درشن کر رہے ہیں درشن جب کرنے جاتے تو بتایا جاتا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بھگوان کرشن کا دعا پر میں جنب ہوا تھا اس کے بعد بھی ایک دھائی اکڑ جمین کو لے کر اتنی مارا ماری ہے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ دیش شانتی سے رہے گا نہیں کیا کیا اس دیش کو شانتی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا یہ سوال ہے تو بہنت جی آپ کے باد دم سے تھوڑی درشتی ملے پہلے تو اس چرچہ میں مانی ورشت اکیل صاحب جمیر احمد صاحب اور آپ کو بھی بھرم نگری ادھیا سے سارا آشرباد سبھی کی منگل کامنا اور بھگوان رام سبھی کی جیوان میں منگل لائے ایسی کامنا آج منگل وار ہے آرمان جی کہ یہاں لاکھوں لوگ کی بھیر ہے اور میں ساد دواء دیتا ہوں آپ یہاں کے لوگوں نے کہا جھوڑنا ہے تو جھوڑنا ہے ہم نے بھیر چھوڑ کے آپ کے ساتھ جڑا کیونکہ بہت بہت گمیر ہے آپ نے ایک سوال کیا کیا ہے دیش سانتی سے رہنا چاہتا ہے کی نہیں یہ بھگوان تو اور جگہ ہے اللہ تو سب جگہ ہے لیکن بیسے میں بیسے کچھ لئے اٹھا رہا ہوں پرماتوا کا کنکڑ میں باس ہے پھر بھی ہم کیوں اتنے لالائت ہیں اتنے اُسساہیت ہیں کہ نہیں ایوڈیا میں جہاں بھگوان کی جن بھومی تھی جہاں بھگوان جن ملیے تھے وہاں ہم بھب دیدو مندل نرمان کرے گے کچھ کچھ سممیدھان میں آستہ ہے اور سممیدھان طریقے سے بہوسنکھ سماج کے لوگوں نے لڑائیا لڑی جی وہ چاہتی تو کچھ بھی کبھی بھی کانون کو ہاتھ میں لینے کا پریاس نہیں کیا کوش نہیں کیا اور سدائب جو بھائی کروپ میں جانے جاتے ہیں جس کو گلے لگاتے ہیں سماج میرے بھائی ہیں سدائب گلے لگاتے ہیں دھرمکی یوڈیا کی گھٹنا کو بتا دیں مہود ہے 17 مسجد ہے اور 17 مسجد میں بڑھیاں سے لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں ہر ایک مسجد میں نواز ادا ہوتے ہیں ہر ایک مسجد کے آس پاس لمس سکتے ہوئے خالی مندر ہی مندر ہے ایک بھی مسلمانوں کا گھر نہیں ہے ایک بھی ان ورک کے لوگ رہنے والے نہیں ہیں ایک بھی کسی بھی مسلم مسجد ہے جس میں پانچ مسجد ایسے ہیں جس کے آس پاس دو چار پانچ سات مسلم بھائیوں کا مکان ہے لیکن ایوکدیا سے کبھی آپ کو سننے کو نہیں ملا ہوگا کہ یہاں پر نواز کو لے کر مائک کو لے کر نواز پڑھنے کو لے کر کوئی بات اور بیباد ہوگا رام جرم بھوم کی بھی معاملہ آپ کو بتا دیں یہاں مسلم بودھی جی بیٹھتے ہیں اور بھی مسلم بودھی جی بیسے بات کریں کبھی بھی وہاں پر مسجد کا آکار بنا دیا تھا اس کے باوجود بھی یہاں کے لوکل مسلم بھائی کبھی بھی وہاں پر نواز پڑھنے گئے ہی نہیں تو یہ ہندوستان کی خاصیت ہے ہندوستان تو آمن چین سے جی جی رہے گا آگ لگانے والے آگ لگاتے رہیں گے یہاں کبھی کچھ نہیں ہونے موسلم سمپردائے اسلام کو ماننے والے جو میرے بھائی ہیں ان کو آگے آ کر اور اتیاز کو دیکھنا چاہیے اگر بہت سنکت سماج یک کار رہا ہے یہاں آراد بھگوان کرشنی کی جنم بھومی ہے بھائی میرے دے دو آپ آگے آو جیسے اوڈیا میں ہوا فیصلہ ہوا سمجھدار ایک طریقے سے وہاں کیا دکھت آ سکتی ہے اگر ایسے چیز کہنے پہ بھائی رہی جی کا کہنا ہے تھوڑا ویویک کا پریچھے دیں تھوڑا ادارتا کا پریچھے دیں تھوڑا سمجھداری کا پریچھے دیں اور سنکھے گور سماج کے پربود لوگوں کو آگے آ کر بھو سنکھے گور کی اس مانتہ کا سمبان کرنا چاہیے جو شاہی ایدگا اس سل ہے وہ جگہ اس لئے سوپ دینی چاہیے کہ بھو سنکھے گور کے مانتہ ہے کہ شاہی ایدگا اس سل کے اندر ہی واسطہ گرگرہ موجود ہے جہاں کنس کے کارا گار بھاگوان کرشن کا جن دوار کا کال میں ہوا تھا میرے ساتھ میں جمیر احمد خان صاحب مہنت راج داز جی پربد دی وہ ایک ادارتہ کی ایک سمجھداری پہل کی اپکشہ کر رہے ہیں آپ کو ان کی سمجھداری کی سرحانہ کرنے کا من ہے یا ان کی سمجھداری کے اندر آپ کو شڑی دل جرا رہا ہے جاننے میں ہماری دل تس بات شڑی بات سمجھ کی ہے ہمارے بہت قابل عزت ہیں دھانمی گروہ بھی ہیں ذائسی بات ہے کہ ان سبھی لوگ سمبان کرتے ہیں آدھر کرتے ہیں لیکن میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جو بھی ہوا چاہے وہ جدیہ کا معاملہ تھا وہ سمیدانی اس کا حل نہیں نکلا تھا آستہ کی بنیاد پہ ہماری عدالت نے فیصلہ کیا تھا اب جو کچھ بھی آگے ہو رہا ہے چاہے وہ اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم نے آرگنائزر جو اکبار اتر پردیش میں ہیں جو مندر توڑ کے بنائی گئی ہیں یہ تو ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو جھانکی ہے اور وہ باقی ہے تو ابھی وہ سالے تین سو تو خالی اتر پردیش میں باقی ہیں یہ سلسلہ نہیں رکے گا آستہ کی بنیاد پر جب فیصلے ہوتے رہیں گے تو یہ ملک کے لیے نقصان دے ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیجئے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دھرم کی بنیاد پر وہاں پر تحریک طالبان پاکستان اور ساتھ میں دوسری کئی جماعتیں ہیں وہ ملہ فضل ریوان صاحب کی بھی پارٹی ہے وہ ان لوگوں نے اس دیش کو برباد کر دیا اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ دیش تین ٹکڑوں میں بٹنے والا ہے تو جو دھن کی بنیاد پر جب فیصلے ہونے لگیں گے اور ہم دھن کی بنیاد پر اپنی آنکھیں بند کر لیں گے اور جو بدے جیوی سماج ہے وہ دور ہٹ جائے گا جب اور ڈھرنے لگے گا کہ اگر ہم اس سلسلے میں کوئی بات کریں گے تو ہمارا سماج ہی ہمیں برا کہنے لگے گا تو پھر اس ملک کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے برابر میں پاکستان ہم دیکھ رہے وہاں کیا ہو رہا آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اس کا نتیجے بہت جلدی سامنے آنے والا ہے لہذا ہم اس ملک میں اب میں اپنے دوست جو اب سعودی عرب سے آئے ہیں میں سب بات کر رہا تھا ہمارا دیج بہت اچھا ہے یہاں بہت شکون ہے یہاں بہت اتمنان ہے اور یہ ملک ترقی کر رہا ہے لیکن جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ یہی نہیں بلکہ آپ بینگلور کا دنیا کا دیکھ لیجئے وہ حالات بہت برے اس ملک کو اس طرف لیے جانا ہے جو بروادی جو بروادی جو جمیر احمد خان صاحب کا کہنا یہ دھارمک بٹنے کی تیاری کر رہا ہے مہند راج داز جی میرے ساتھ میں بہت شیئے بھی کرنے جا رہے تھے لیکن میں مہند جی آپ جاننے چاہتا ہوں کتنا ڈرگ جمیر احمد خان صاحب کے اس آشنگ بری ترک کو لے کر کہ راستہ ٹھیک نہیں دیش کے لیے چاہے کوئی بھی دیش کیوں نہ ہو کیا کہتے ہیں دیکھیں 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 مانسو جی اس بات کی کشت ہے کی بودھ جی برک کے لوگ ایسے اترک دے رہے ہیں جو کہیں سے بھی ہندوستان کے لیے اور سناتر سنسکرتی والے دیش میں سمبب نہیں دیکھیں کٹر تھی کٹر تا ان بات کے دوارہ دھرم کے آدھار پر دیش ہم درد ہم چکے ہیں اب ایسا آوصر بھو تو بھو شیط جو انہوں نے کہا پاکستان کی ہندوستان کو دیا ہے یہ سمبب نے پاکستان میں صرف ایک ایک بج سمبردائی کی لوگ ہیں آپ پس میں اتنا کٹ ہوتا ہے اتنا آپ بتائیے جب ہندوستان آجاد ہوا تو وہاں پر ہندووں کی سنکیہ تین کروڑ تھی آج ایک لاکھ میں بھی نہیں لیکن جب ہندوستان آج دو تو یہاں پر چھا کروڑ مسلمانوں کی سنکیہ تھی آج کے ڈیٹ میں چالیس کرو سنکیہ آئے ایسا سمبب تو ہندوستان میں ہی باقی کسی ملک میں سمب نہیں ہے ایسی سہن سیلتا ایسی سوطنتا چاہے دھارمک ہو چاہے راشتی اتا کا ہو چاہے کسی بھی بھاو کا ہو سب سے زیادہ آگر ہمارے بھائیوں کو ہے ہندوستان میں باقی کہ نہیں اور ہم لوگ ڈرنے والی ڈر تے بھی نہیں ہے یہ دیش سمبیدان سے چلتا ہے اور سمبیدان طریقے سے ہم لوگ نے مانگ کیا ایک چیز پر میں کمنٹ کرنا چاہوں گا جی سمیر بھائی نے کہا کی آیو دیا کا جو فیصلہ تھا وہ جبردستی ہوا ہے وہ سمبیدان طور پہ نہیں ہوا ہے میں مانگ جی آوے اور رام جرم بھوم لے جا رہا ہوں جہاں پر خنن میں سترہ 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 پتھر بھلے میں پوچھنا چاہتا کسی مسجد کی خودائی ہو جائے بھگوان دیوی دیو تا کا کلا کرتی بنا ہوا کسی مسجد سترہ پیٹ 18 پیٹ 16 پیٹ 9 مسجد مانے کیا تو یہ سب سارے چیزیں ہیں وید پران ساست 1500 کے پہلے کی خطاؤنی یہ سارے چیز اس کے باوجود دین انہوں نے کہا دیا نئی یہ تو ایدیا کا جو فیصلہ ہے وہ آستہ کی حساب پہ ہوا تو آپ نے جمین کیوں لے لیا دھنی پور میں مسجد بنا رہے مسجد بنا رہے آپ کو سرب نہیں آتی کیا آپ نے لیا کیوں نیرمان کر رہے ہو آپ کو بول دی رہا چاہیے کہ میرے ساتھ جبردستی فیصلہ ہوا میں نہیں لوں گا میں نہیں لے لیا آپ نے یہ سوال اٹھا رہے میں اگر فیصلہ سمیدان سمیدانی بیوستہ کیا کیا صحیح بات ہے امرین جی دیکھیں یہ جمیر صاحب کی ویقت گت رائے ہو سکتی ہے یہ دیش کی رائے نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس دیش کی یہ خوبصورتی ہے کہ لوگوں نے ابھی تک سمیدان میں بھی اور نیائی گوی ستھا میں بھی پور آستھ اور وشواش ہوا مطلب جیجمنٹ تو ہوا فیضاباد جو اب آیدھیا ہو گیا ہے وہاں کے جلان نیالے سے ہوا ہائی کوٹ آیا اور سپریم کوٹ میں بھی ہوا اور بہت دونوں پچھوں نے بحث کیا اور ہندوستان کے عوام نے بینا کسی سامپردائی بھید بھائو کے اس جیجمنٹ کو سوئی کیا اب اگر ہم اپنے سسٹم پہ اپنے سمبیدھان پہ اپنی نائی بہوستہ پہ کوئی ٹی کا ٹپڑی کرتے ہیں تو کوئی انت نہیں ہے یہ اینار کی کی بات ہے لمبی سنوائی تکھو کی پڑتال کے بعد تین اسطر پر کوٹ سے گجر کر ایک نتیجہ آیا اور بات کے ساتھ سہمت نہیں ہو پا رہے ناراض ہوں گے یا ان کے ترکوں پر کچھ اپنی بات رکھنا چاہیں نہیں بات ناراض کی ہی نہیں ہمارے قابل یہ انہوں نے جو بات کہی وہ میں اس کا جواب دی دیتا ہوں جی دیکھیں جب نیجلے کوٹ میں اپر کوٹ میں اور ہمیں اس سے سہمتی ہوتی ہے تو ہم آگے جاتے ہیں اور سہمتی جتانا کسی بھی فیصلے سے انارکی نہیں ہے اور اگر انارکی ہے تو پھر ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ بن کر دینا چاہیے جس نے جو فیصلہ کر لیا اسے ہمیں مان لینا چاہیے کہ صاحب بلکل صحیح یہ ایک چیز ہوئی دوسرے جب یہ کہے ہیں کہ مسجد کے لیے جگہ کیوں قبول کی تو ایک چکے جب وہ فیصلہ آنے والا تھا پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا بھی مسلمان جانتے تھے کہ سپریم کوٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا اگر ہم نہیں مانے گے تو اس ملک لیکن اس کو مان لیا اور جو مسجد کے لیے جگہ دی گئی کچھ گروپ اس کی مخالفت کی تھے اب وکبورڈ کو جگہ دے دیا وکبورڈ جو ہے حکومت یو پی کے اس میں آتا ہے لہذا مسلمانوں کو اس کو کچھ لینا ہی لینا نہیں ہے وہ تو وہ وکبورڈ پہ لے سپریم پورٹ نے کہا کہ یہ جرم تھا اور یہ انار کی تھی اور اس ملک کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دنیا نے اس کی برائی کی تھی لہذا وہ تو بہت سمکیہ نے اپنی طاقت کے زور پر اس کو گرا دیا تھا لہذا یہ کہنا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے بہت صبر کا مظاہدہ کیا یہ تکشیوں کے خلاف ہے میں آخری بات چیز کے لئے آپ کے پاس واپس آنا چاہتا ہوں ہم کتنے مقدوں رام مندر مسئلے پر سپریم کورڈ کے فیصلے اور دیش میں اس کے سواقت کے واتورن کو لے کر جیگی جمیر صاحب جو کل ملا کر کچھ بچا ہی نہیں تو اب دوبارہ سے مسجد بنا دیں ایسا فیصلہ کیسے سب آپ سے جان دے چاہتا ہوں کہ کیا گیان واپی کے سندر میں اور شاہی عید گا اور مطورہ کے سندر میں راستہ وحی رہے گا یا سروچ نیائلے پر اتنا بھروسہ بہو سنگ سماج کو ہے کہ وہ دھر رکھے گا دھیرج رکھے گا اور عضالت کے مادن سے جو فیصل آئے گا اسی کو ہی سویکار کرے گا یا چھے دسمبر انیس سو بیانوے کو دونوں جگہ پر دورہ جانے کا آوان آپ کے سنتوں کے دورہ کیا جائے گا پہلے تو ان کے بات سے مجھ کو لگتا ہے جو بودھی بھر کے دیش کے مسلمان ہیں وہ تو کبھی نہیں مانے گا کبھی بھی نہیں مانے والا ہیں اگر ان کی بات کو ایسے لوگ ماننے والے ہوتے تو دیش میں اور کچھ ہی ماملہ ہو گیا ہوتا نمبر دو آپ نے کہا کسی اور کیا مطرہ کیا ایوڈیا کے ترش پہ ہی کیا ایسی کو یوج نہ آپ کے سنت مہات بنا سکتے ہیں کیا نہیں انہوں نے کہ بانوے میں ہندو نے ہمارے مسجد کو توڑ دیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بابر جب ہمارے مندر کو توڑا تھا تو کیا انہوں نے کبھی اس کے بارے میں ایک بھی کمنٹ کیا کیا بابر نے غلط کار کیا بابر کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور جب نے غلط کار کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور تمام جو دیش میں ساسن ستہ چلائے وہ آکرانتہ جسوں نے ہماری بہن بیٹیوں بہو کا لگایا آکرانتہ جنہوں نے لاکھوں ہندو کو خط لیا کیا آکرانتہ جنہوں نے لاکھوں مندروں کو توڑے ہم پیچھے نہیں جانا چاہتے کبھی پیچھے نہیں جانا چاہتے لیکن پرتکچ کم پربانم دیکھ لیجئے جان باپی جو مندر ہے پیچھے کا جو اسٹریکچر آپ دیکھیں گے تو میں جمیل بھائی سے نیویدن کرنا چاہوں گا یہ پیچھے جانے بات اسٹریکچر کو دیکھیں دودھ پانی ہو جائے گا کسی بھی مسجد میں دیو دیو تا کی مورتی کسی بھی مسجد میں اس پرکار کی نکاس نہیں بنا ہوتا ہے ابھی تتکال میں جانس کرا لیں کھنن کرا لیں سربے کرا لیں یہ سمبب نہیں رہی مطرہ کی بات تو مطرہ میں ہماری سمبیدار لڑائی ہے اور ہم کو سمبیدار میں آستہ ہے جمیل بھائی کو بھلے سمبیدار میں آستہ نہیں ہے کیونکہ جب ان کے من کی ہوتی ہے تو سمبیدار نہیں ہو جاتا ہے جب ان کی من کی نہیں ہوتی ہے یہ بتا دیتے کوٹ نے بھی جبر کی سنت راج دازے سمبیدار نیبیدار کر ہی کروں گا پورے دیش سے 6 دسمبر کا کائر کوئی غلط نہیں تھا لیکن اگر آپ کے بن میں تیس ہے تکلیپ ہے تو 6 دسمبر کا کائر کوئی پور پور ناورتی نہیں ہونی ہے ہم کو سمبیدار میں آستہ ہے اور سمبیدار ایک طریقے سے جیسے ہم نے رام جرم بھوم کی مقدمے لڑے مقدمے میں فیشلے ہوئے پیجاباد کھنڈ پیٹ الہاباد کھنڈ پیٹ ڈلی کھنڈ پیٹ ہائی کوٹ سپریم کوٹ سارے جگہ سامنے مقدمے لڑے اتنے جنگرز کیے آپ نے بھگوان کو پارٹی بنایا بھگوان سے ساکچ مانگے اپنے کاغذ تک ہمارے تھاک رجی سے مانگ دیا ہم نے سب دیا نا تب اپنے فیشلہ دیا آپ کو لگتا ہے کی نہیں آستھا کے بل پر فیشلہ ہو گیا آستھا کے رہے جمیر صاحب کو تھوڑا سنتشتی رکھنی چاہیے مہن تراج آز جی کہہ رہے ہیں جو ہو گیا پر اس کی پر رکھیں ہوگی سمویدان تاریخ سے لڑیں گے ترک رکھیں گے اور اس کے آدھار پر اپنی آستہ یا اپنے وشوات کے صندر میں عدالت کا جنمت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے امید یہ کرتے ہیں کل ملاکر کاشی یا مطورہ کے صندر میں سنگرش اس دیش میں دھارمک سنگرش میں تبدیل نہیں ہوگا ایک شانتی کا وطورن رہے اور اس کے تحت سب کو سخی دینے والا فیصلہ آئے اس امید کے سنگر بریک بریک سمجھنے کی جرد ہے کہیں جائیے گے نہیں گئے ہو رائے ہم